اس ویڈیو میں آپ کو ایک موکل یعنی جنات کی حاضری کے لیے عمل کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کی پریوک وغیرہ کیسے کی جاتے ہیں یہ بھی بتائیں گے لیکن آپ کو پہلے اس کا ایک عمل بتا دیں گے اور اس کو بلانے کا اور اس کو واپس بھیجنا ہے تو کیسے بھیجنا ہے اس کے بارے میں بھی بہت ساری لمبی بات ست ہوتی ہیں کوئی بھی جنات وغیرہ ہوتے ہیں تو کوئی شادک شامان نے شادک ہے اگر اور وہ اس کو بلاتا ہے تو بلانا اس کے ہاتھ میں ہے لیکن واپس بھیجنا اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا اس بات کو آپ سمجھ لیجئے گا کوئی بھی صادق ایسے نہ سمجھے کہ میں سادنا کر رہا ہوں اور جنات کو بولا لوں گا یا اپنے اچھا پوری کر دوں گا یا وہ کر دوں گا آپ شادنا شروع کر سکتے ہیں لیکن شادنا شروع کرنے کے بعد میں جیسے ہی شادنا بند کریں گے تو آپ اس کو کیسے بیجیں گے آپ سے دور واپس اس کو کیسے بیجیں گے ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ میں رہ سکے یا ہو سکتا ہے آپ کو کوئی تکلیف دے تو اس کا سمادان کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک الگ طریقے کا ہوتا ہے تو آپ سے نویدنے آپ نے ابھی تک اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کیجئے گا گھنٹی کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا اور ہمارے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ سیئر کیجئے گا تاکہ اور لوگوں کو فائدہ ہو شکے اور آپ سے ایک کہنا شاہوں گا کہ ہمارے چینل پر میمبرشپ لے لیجئے گا کم سے کم میمبرشپ بھی ہے زیادہ سے زیادہ بھی ہے آپ دیجئے میمبرشپ جوئن بٹن پر کلک کر کے پتہ کر لیجئے گا کہ کونسی میمبرشپ سے کیا کیا مل رہا ہے اور وہ آپ لے سکتے ہیں اگر آپ ہماری میمبرشپ لیتے ہیں تو ہم آپ سے بینا کسی سلک کے اس میں آپ کو شیوک کریں گے شادنہ کے بارے میں بتائیں گے اور ہر مہینے دو تین شادنہ ایسی بتائیں گے جو آپ کے ویچیس کام کی ہوگی جس کو آپ صد کر سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ جانکاری لے سکتے ہیں اور آپ کے واتس اپ پر اینی ٹائم آپ کے میسیج کا ریپلائی بھی دیا جائے گا آپ کو جانکاری دیا جائے گی آپ کے گروہ منترہ کے بارے میں شادنہ بتائی جائے گی سب کچھ آپ کو کور کیا جائے گا لیکن آپ میمبر بنیں گے تو ٹھیک ہے تو میمبرشپ کے لیے پوائنٹ پر دیکھ لیجئے گا جوائن بٹن پر آپ کو کونسی میمبرشپ میں کیا مل رہا ہے بات کرتے ہیں جنات یا موکل شادنہ کے بارے میں تو آپ کوئی بھی شادنہ کیجئے گا اپنے شرکشہ شکتی کے بینا یہ شادنہ نہ کریں یہ شادنہیں بہت خطرناک طریقے کی ہوتی ہیں ابھی کسی ایک دو دن پہلے کی بات ہے کہ میرے پاس میں ایسا ایک واقعہ آیا تھا کہ جو شادنہ کر رہا تھا اور اس نے کسی مطلب ایسے ہی کوئی نیگٹیو انرزی سمندت میری نظر میں وہ کسی مطلب جننی کی جننی کی صدی کرنے کے لئے اس نے شادنہ کی تھی جو میرے نظریے میں صحیح تھا اور اس نے اس کو بلا لیا اس کی صدی کرنے کے لئے سب کچھ کر لیا لیکن اس کے ساتھ میں یہ سمجھشہ ہو گئی کہ اس نے بلانے کے بعد میں اس کی مطلب شرکشہ شکتی زیادہ پاورسل نہیں تھی اور جس نے اس کو بلایا وہ بہت پاورفل شکتی تھی یعنی وہ ایک مائلہ شکتی تھی اور مائلہ شکتی بہت پاورفل ہوتی ہیں تو اس نے پھر جو بھی انشان تھا سکتی ہے اس کو بلا رہا تھا اس کو اس نے جکڑ لیا اور پھر وہ جکڑنے کے بعد میں اس کے ساتھ میں ایسی کچھ سمجھ سے آئی کہ وہ اس کو سوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی یعنی اس پر دن پرتے دن ہاوی ہوتی جاری تھی اینی ٹائم اس سے آج میں کوئی پاگل جیسی استطی میں بنا دیا تھا مطلب اس کو کوئی بھی ایسا مل رہا نہیں تھا کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے ایسی اس کے ساتھ میں سمجھ سے آئی ہو گئی تھی اور وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا جہاں اپنے اس نے سادھ نہ کی تھی اسی شتر میں زیادہ تر وہ بٹھکتا تھا بلکل پاگلوں کی طرح اور مطلب کی اس کی استطی بہت کمبی رہو شکی تھی یعنی وہ اینی ٹیم پاگلوں کی طرح ہی دیکھتا تھا پاگلوں کی طرح ہی بیٹھتا تھا اس کے کوئی کپڑوں کا کوئی کسی پرکار کا کوئی اس کے لباس کا ڈھنگ ڈال نہیں تھا تو میں آپ سے یہ ایک آپ کو ستھاؤنی کے بارے میں بتا دیا ہے کہ آپ ایسی کوئی بھی شاد نہ کرے تو بینہ شرکشہ کے نہ کرے نہیں تو آپ کی لتھ ہے جو بہت خراب ہو شکتی آپ کی ستھتی بہت کم بھی رہو شکتی ہیں پھر آپ کسی سوٹے موٹے بابو کے یا کسی کے چکر میں پڑیں گے تو وہ بھی ایسی سکتیوں کو نہیں نکال سکیں گے اس بات کا دیان رکھنا اور آپ سے کہوں گا کہ آپ ہماری ممبر سپ لیجیے گا اگر ایسی سکتیوں کے بارے میں بھی سے جانکاری ان کی شرکشہ چاہیے تو شرکشہ بھی ہم کر سکتے ہیں ایسی سکتیوں کو نکال بھی سکتے ہیں ان کو بلا بھی سکتے ہیں اس کے بارے میں ان کی کوئی شادک ہے یا کوئی کرتا ہے تو ان کی شرکشہ بھی کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں اس شادنا کی تو اس میں آپ کو ایک عمل بتا دیا جائے گا ایک لائننگ کا عمل ہے اس عمل کا آپ کو کسی بھی جمعی رات سے روجہ رکھ کے آپ کو روجہ یعنی اس کو ہندو جمعہ میں جیسے ورطب فاش کہتے ہیں وہ ہی آپ کو رکھنا پڑے گا اس میں اور اس کے شاد میں ہر گروہ بار کو ہی رکھئے گا جمعی رات کو ہی رکھئے گا اور پھر آپ جمعی رات سے اس کو شروع کر سکتے ہیں انشاء کی نماز کی بات یعنی راتری کالین میں اس شادنا کو شروع کریں نو بجے کے بعد میں اور اس ایک لائننگ کا عمل ہے اس کا آپ کو کم سے کم دس ہزار بار جب کرنا ہے اگر ایک دن میں یہ کرتے ہیں دس سے گیارہ ہزار تک کجب کرتے ہیں یعنی ایک سو دس مالہ کے اسپاس میں کرتے ہیں اس کجب تو آپ کی صدیش کی ایک دن میں اس کی حجر ہو جائے گی اور یہ آپ سے روبرو بھی ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ آپ کو شروع ہونا یا آپ سے کہ نہیں تو آنے کے بعد میں ہو شکتا ہے کہ آپ کے باڈی پر قبضہ کر لے آپ کے کسی انشان پر قبضہ کر لے یا کسی برکار سے آپ کو پاگل بنا دیں یہ اس کے بارے میں جان کر یہ منترش کا شن لیجی گا عمل میں آپ کو لکھ کے بتا دوں گا اس کا کرنا پڑے گا اس کے علاوہ اس کو واپس بھیجنے کے لیے بھی دعائے ہوتی ہیں اس کی کچھ الگ طریقے ہوتے ہیں وہ تو میں اس ویڈیو میں اتنا لمبا سوڑا نہیں بتا سکتا لیکن آپ کو سرکشا کے ساتھ میں اشار نہ کرنی ہے تو آپ اس کو سرکشا کے ساتھ میں کیجئے گا اور کسی پرکار کی اگر آپ کو شاید وغیرہ فوٹس اپ پر کیجئے گا میسج اور بہت سارے کچھ ہوتے ہیں جو ہم آپ کو اگلے ویڈیو میں بتائیں گے آپ ویڈیو کو لائک شیئر 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 کیجئے سینل کو ہر ارمان موسیقی